سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ چھے روز پہلے ہی تماشاگاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے مگر علی بن سفیان پریشان نظر آتا تھا اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا سلطان ایوبی نے مسررت سے اسے کہا تھا اگر تماشائیوں کی تعداد ایک لاکھ ہو جائے تو ہمیں پانچ ہزار سپاہی تو مل ہی جائیں گے محترم امیر علی بن سفیان نے کہا میں تماشائیوں کے حجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں میرے اندازے ایک مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد ایک لاکھ ہوئی تو ان میں ایک ہزار جاسوس ہوں گے دہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی سلطان نے کہا لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہشار کر دو میں اس کے حق میں ہوں علی بن سفیان نے کہا یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لارہا ہے قاہرہ میں آرزی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں تماشائیوں میں سے باز نے شہر کے باہر خیمیں نصب کر لیے ہیں میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قیمار بازوں اور اسمت فروشوں کے خیمیں موجود ہیں کل میلے کا دن ہے ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غیلازت بھی حجم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی سلطان ایوبی نے کہا میں اس پر پابندی آئید نہیں کرنا چاہتا مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں رقص اور اسمت فروشی ایک دو دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے مجھے فوج تیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو علی ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی دی میں آپ کو اس وضاحت سے نہیں روک سکتا تھا امیر محترم علی بن سفیان نے کہا میری سراغ رسا نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفدار نہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی سلطان ایوبی نے پوچھا نہیں علی بن سفیان نے جواب دیا سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو آرزی قہبہ خانے اور رقص کاہیں بن گئے ہیں دو نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے ان سے زیادہ میرا دماغ ان دو بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو دس روز گزرے بہرہ روم کے ساحل تک دیکھی گئی تھی ان میں کیا خاص بات تھی سلطان ایوبی نے پوچھا اس وقت تک بہرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلالیا گیا تھا وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیا گئے تھے علی بن سفیان نے ماہیگیروں اور سہرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیا تھے یہ احتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ سلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے سلیبیوں کے جاسوس نہ آسکیں مگر ساحل بہت لمبا تھا کہیں کہیں چٹانے بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی دس روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا دو بادوانی کشتیاں نکلتی دیکھی گئی تھی وہ شاید رات کو آئی تھی انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے دو سوار سر پر گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھی وہاں کچھ بھی نہ تھا کوئی انسان نہیں تھا اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی کشتیوں اور بادوانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہیگیروں کی نہیں سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی سوار تھوڑی دور تک سہرہ میں گئے انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا انہوں نے قاہرہ اطلاع بجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ دو مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریکزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے اطلاع پہنچتے پہنچتے تین دن گزر گئے تھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا ہم میلے کی منادی ڈیڑھ مہینے سے کرا رہے ہیں ڈیڑھ مہینے میں خبر یورپ کے وز تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ سلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں آرزی طور پر نہیں مستقل طور پر فروغت ہو رہی ہیں سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حسیت کے لوگ نہیں ہو سکتے ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروض شامل ہیں بکنے والی لڑکیوں میں سلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوئے بہرہ روم میں سلیبیوں کو شکست دیئے تقریباً ایک سال گزر گیا تھا علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور سو فیصد قابل اعتماد نہیں تھا تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ سلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تقریب کار بھیج رکھے ہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتا چلا تھا کہ سلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان عمرہ کو عیاشی اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں سلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر رہے تھے بہرہ روم میں جب سلاہ الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا ادھر عرب میں سلطان زنگی نے سلیبیوں کے مملکت پر حملہ کر کے انہیں سلہ پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا اس مارکے میں بہت سے سلیبی سلطان زنگی کی قید میں آ گئے تھے جن میں رینالڈ نام کا ایک سلیبی سالار بھی تھا سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ سلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا اس کے علاوہ سلیبی اہد شکنی بھی کرتے تھے سلطان ایوبی کو اتمنان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہے ہیں پھر بھی وہ فوج تیار کر رہے تھے تاکہ سلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا شاہتے تھے بیق وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی اس کے کماندار اور اہدے دار دہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بیج دی تھی مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحد کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار اور محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں انہیں باور کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے سلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے میلے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا اس نے کہا امیر محترم مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ سلیبیوں کا جال ہیں تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں سلطان ایوبی نے کہا زندہ پکڑو جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے میلے کی سبتلو ہوئی وہ میدان بہت ہی وسی تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا حجوم تھا جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا جنگی دف بجنے لگے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو گرد آسمان کی طرف اٹ رہی تھی یہ دو ہزار سے زیادہ گھوڑے تھے پہلا گھوڑا سوار میدان میں داخل ہوا یہ سلاہ الدین ایوبی تھے ان کے دونوں طرف علمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھی ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی برچی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی کھوڑے ہلکی چال چلے آ رہے تھے سوار گردنیں تانے اور سینے پھلائے بیٹھے تھے ان کے چہروں پر جلالی اثر تھا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخد حجوم سے آلہ اور برتر ہوں ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی تاری ہو گئی تھی ان پر روب چھا گیا تھا تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں یہاں انچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے ان میں تاجر بھی تھے سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے موززین بھی ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتے بھی نہیں تھے ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زعامہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں ان میں خادم الدین البرق بھی تھا علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے اس کی عمر چالیس سال کے قریب تھی وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا جسم توانہ اور چہرہ ہشاش بشاش تھا البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی وہ نوجوان تھی لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے عمر ساٹھ سال سے کچھ زیادہ تھی وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی پھر بوڑے کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہت غائب ہو گئی گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے انٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے تین تین انچوڑے اور ڈیڑ ڈیڑ فٹ لمبے دو رنگے کپڑے جھنڈیوں کی طرح بندے ہوئے تھے ہوا میں وہ پھڑ پڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے ہر سوار کے کندوں سے ایک کمان آویزان اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندی تھی اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئیں اور سر جیسے فخر سے انچے ہو گئے تھے سواروں کی شان میرالی تھی گھڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا ان کی آنکھیں بھی تھائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے البرک نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا جھٹکا سا محسوس کیا لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیاء کا تبصم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑے کو دیکھا تو اس کا تبصم نفرت میں بدل گیا البرک کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے چار بچے تھے شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرک کے سینے سے لگا ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی البرک مسکر آیا لیکن مو سے کچھ نہ کہا شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی ان میں تیر اندازوں اور تیغزنوں کے دستے تھے ان کی ایک ہی جیسی چال ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر تاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتے تھے سپائیوں کے چہرے پر تندرستی اور تبانائیوں کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے یہ ساری فوج نہیں صرف منتخب دستے تھے ان کے پیچھے منجنیکیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گسیٹ رہے تھے ہر منجنیک دستے کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیکوں سے پھینکی جاتی تھی جہاں یہ برتن گرتا تھا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سیال مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا اس پر آتشی تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ شولے بن جاتا تھا سلطان آیوبی کے قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل گئے سلاہ الدین آیوبی راستے سے واپس آگئے ان کے گھوڑے کے آگے علم برداروں کے گھوڑے دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے سلطان نے گھوڑا روک لیا کود کر اترے اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرہ کر سلام کرتے شامیانے کے نیچے چلے گئے وہاں بیٹے ہوئے تمام لوگ اٹھ کڑے ہوئے سلطان آیوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گئے سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے آقب میں چلے گئے میدان خالی ہو گیا ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ توڑتا آ رہا تھا میدان کے وسط میں آ کر گھوڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا اس نے بھاگے چھوڑ دی وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹ پر کھڑا ہو گیا وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹ پر آ گیا اور وہاں سے زمین پر کود گیا چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گھوڑے کی پیٹ سے وہ اونٹ کی پیٹ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا خادم الدین البرق دائیں کو زرہ سجھکا اس کے موں اور لڑکی کے سر کے درمیان دو تین انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا لڑکی نے اسے دیکھا البرق مسکرائی اور لڑکی شرما گئی بھوڑے نے دونوں کو دیکھا اس کے بھوڑے ماتے کے شکن گہرے ہو گئے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح کے مٹی کے وہ برطن جو گھوڑا گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے برطن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا کمو بیش ایک سو برطن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً ایک سو گز لمبائی اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا ایک ٹیلے پر چھے تیر انداز نمودار ہوئے انہوں نے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گر گئے فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا چولہ بن گئی جو گھوڑے کی پیٹ تک بلند اور کوئی ایک سو گز تک پھیلا ہوا تھا ایک طرف سے چار گھڑ سوار پوری رفتار سے دوڑتے آئے شولے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں رفتار کم بھی نہ کی چاروں شولے میں چلے گئے تماشائی دم بخود تھے کہ وہ جل جائیں گے مگر وہ اتنے وسیع شولے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے آخر وہ چاروں شولے میں سے نکل گئے تماشائیوں نے دادو تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا دو سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی دونوں بھاگتے گھڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکیاں کھاتے گئے ان کے کپڑوں کی آگ بجھ گئیں البرک اس شورغل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا مسکرا کر بوڑے کو دیکھنے لگتی تھی بوڑا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا لڑکی اسے جاتا دیکھ رہی تھی البرک کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑے کے ساتھ آئی ہے اس نے لڑکی سے پوچھا تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے ہیں یہ میرا باپ نہیں لڑکی نے جواب دیا میرا خاوند ہے خاوند؟ البرک نے حیرت سے پوچھا کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے اس نے مجھے خریدہ ہے لڑکی نے اداس لہچے میں کہا وہ کہاں گیا ہے؟ البرک نے پوچھا ناراض ہو کے چلا گیا ہے لڑکی نے جواب دیا اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ البرک نے رومانی انداز سے پوچھا لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہ ہٹا گئی دھیمی سے آواز میں بولی میں اس بوڑے سے تنگ آگئی ہوں اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کرلوں گی میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ذرب کے مظاہرے کر رہے تھے تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ دہات کے لیے مسئیبت بن جاتے تھے مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج ریایہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے باقی فوج کو سلطان کی ہدایات کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی خادم الدین البرق جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازدان تھا سلطان کی ہدایات اور میلے کشور و غل سے بلکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی تھی البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑے کے گھر چار بیویاں ہیں البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا عشقباز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانا شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا ان جگہوں میں سے ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی اس شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا تیسری رات البرق گھر سے نکلا وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا ادھر ادھر دیکھا اور وہ ایک طرف چل پڑا قاہرہ پر سکوت تاری تھا فوجی میلہ ختم ہوئے دو دن گزر گئے تھے باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے سرکاری حکم کے تحت عارضی قہبہ خانے اٹھا دیئے گئے تھے علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا دو ہی دنوں میں چار ہزار جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان